السلام علیکم میں ہوں فہد فاروقی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم سیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ واتس ایپ نمبرز کو ایک موبائل پر یا ایک ڈیوائس پر کیسے یوز کیا جا سکتا ہے ملٹیپل واتس ایپ یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس پلے سٹور میں مختلف اپلیکیشنز ہیں جو ہمیں ملٹیپل اکاؤنٹس یوز کرنے کی فیسلٹی پروائیڈ کرتی ہیں لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ اپلیکیشنز جب آپ کو ملٹیپل واتس ایپ انسٹال کرنے کی فیسلٹی پروائیڈ کرتی ہیں تو اس میں ایک سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے جو ہم واتس ایپ کے ترور شیئر کر رہے ہیں وہ ان اپلیکیشنز سے ہوتا وجہے گا یعنی پہلے وہ ڈیٹا ان اپلیکیشنز کے سرورز پر جائے گا اور پھر وہاں سے وہ ہماری ریسیپی تک پہنچے گا اسی لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنی موبائل ڈیوائس میں پلے سٹور اوپن کرنا ہے اور وہاں سرچ کرنا ہے واتس ایپ تو ایک اپلیکیشن تو واتس ایپ کی ہے واتس ایپ میسنجر جو یہ سب سے پہلے آ رہی ہوتی ہے جب بھی آپ واتس ایپ سرچ کرتے ہیں تو ایک تو آپ نے یہ اسٹال کر لینی ہے اور اس میں اپنا واتس ایپ لاغن کر لینا ہے سیکنڈ اپلیکیشن یہ واتس ایپ کی طرف سے ہی ہے واتس ایپ بزنس جس میں سینٹر میں بھی بناوا ہے یہ نورملی بزنس اکاؤنٹس کے لئے یوز کی جاتی ہے لیکن آپ اس کو کسی اور نمبر پر یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک ہی ڈیوائس میں واتس ایپ میسنجر اور واتس ایپ بزنس اسٹال کر کے ڈیفرنٹ نمبر سے یوز کر سکتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ واتس ایپ کی آثنٹک اپلیکیشن ہیں اور ان پر آپ ڈیفرنٹ نمبر سے یوز کر سکتے ہیں اور جو پرسنل واتس ایپ نمبر ہوتا ہے اس کو آپ واتس ایپ بزنس میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں واتس ایپ بزنس جو اپلیکیشن ہے اس میں کچھ ایکسٹر فیچرز ہیں جیسے auto reply کا فیچر ہے یعنی کہ کوئی اگر آپ کو message کرتا ہے آپ available نہیں ہے تو auto reply ان کو چل جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ اس کو reply کر سکتے ہیں یا وہ ان کا message دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک facility ہے اسی طرح whatsapp business میں دیکھئے description میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے پاس business اور personal phone numbers الگ الگ ہیں تو وہ ہم ایک device پر install کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس میں کچھ جو additional options ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ profile create کر سکتے ہیں جس میں آپ کی website آپ کا address اور contact information آپ اس میں share کر سکتے ہیں اور messaging tools میں responsive ہونے کے لیے آپ کا introductory message ہوگا جو foreign auto reply میں چلا جائے گا اسی طرح اس میں ایک option ہے جو personal whatsapp میں موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اگر office کا یا official landline fix number ہے تو آپ اس number پہ whatsapp register کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا option ہے جو major difference ہے دونوں applications میں یہ دیکھیں انہوں نے پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ whatsapp business اور messenger آپ use کر سکتے ہیں ایک ہی phone پر لیکن ان کے unique numbers ہونے چاہیے ہیں یعنی ایک ہی number پہ آپ whatsapp messenger personal اور whatsapp business نہیں use کر سکتے اسی طرح whatsapp web کا option تو دونوں whatsapp کی applications میں ہی ہے تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ whatsapp کی apps use کریں نہ کہ کوئی third party app use کریں جس سے security کا problem ہو سکتا ہے جیسے اگر ہم search کرتے ہیں کہ multiple whatsapp دیکھئے یہ dual space ایک app ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم multiple facebook بھی use کر سکتے ہیں multiple different چیزیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہے dual space اس کو ہم open کر کے دیکھیں گے کہ multiple accounts آپ use کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں twitter کے accounts ہیں instagram کے accounts ہیں اسی طرح snapchat کے multiple accounts آپ ایک ہی mobile پہ use کر سکتے ہیں لیکن اس میں وہ ہی پھر مسئلہ ہے کہ security issue ہو سکتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں multiple accounts کے نام سے یہ app ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک کہ اس app کو use کرتے ہوئے یہ دیکھیں آپ different accounts use کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر طریقہ whatsapp کو use کرنے کا یہی ہے کہ آپ ایک business اور ایک whatsapp messenger personal account use کیجئے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے سیکھ سکے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پیس کیجئے تاکہ آپ کو ڈیلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے مل بیuar بیار اگر بیار بیار